الیکٹرو پلیٹنگ آف کوپر کی بات کرتے ہیں جی ہم ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے پاس میٹل ہے یا ہمارے پاس آئرن کی میٹل ہے لیٹ سپوس اور اس کے اوپر کوپر کی ہم ایک لیئر چڑھانا چاہ رہے ہیں کیوں ہم یہ کرتے ہیں جی آئرن کو جیسے کہ ہمیں پتا ہے فورن سے زنگ لگ جاتا ہے رسٹنگ ہو جاتی ہے اس کی جیسے ہمارے پاس ہوا موجود ہو اور وارٹر ایکسس میں اگر موجود ہو تو اس کی کیا سٹارٹ ہو جاتی ہے جی رسٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو رسٹنگ سے بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جی اس کی الیکٹرو پلیٹنگ کر دیتے ہیں یا کچھ ایسے سجاوٹی ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں اورنمنٹس ہوتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی بھی گھر میں استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں ڈیفرنٹ میٹل سے کورنگ کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ آئرن کی جو رسٹنگ کا پروسس ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے اس کے لیے جو پروسس ہمارے پاس چل رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں الیکٹرو پلیٹنگ اب اس کے ورڈلی میننگ کی طرف اگر ہم جائیں تو کیا ہے جی الیکٹرو کا مطلب ہے چارٹ سے یہ نکلا ہے بیسکلی یا ہم الیکٹرک کرنٹ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کو بلکہ تھوڑا سا ہم اس طرف کر لیتے ہیں اور اس کو یہاں پر ہم ڈسکرائب کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے الیکٹریسٹی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یعنی کہ کرنٹ دینے کی وجہ سے الیکٹرک کرنٹ دینے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جی ہم ایک میٹل کے اوپر دوسری میٹل کی لیئر کو ڈپاؤزٹ کر رہے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو پلیٹنگ آف کوپر let's suppose یہ ہمارے پاس آئرن کی کوئی بھی strip ہے یا کوئی بھی ہمارے پاس اس طرح کی ایک میٹل کی روڈ سے بنی ہوئی ہے یا ہم strip کی فار میں بھی لے سکتے ہیں اور اس کو کوٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیشہ اس کو بیٹری کے ہم نیگٹیو ٹارمینل سے اٹیچ کریں گے یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ایک بڑی والی لائن اور ایک چھوٹی والی لائن جو ہمیں ریپیزنٹ کر رہی ہے وہ کیا بتا رہی ہے بیٹری ہے بیٹری ہے اور بیٹری کا ایک پوزیٹیو ٹارمینل ہوتا ہے اور ایک نیگٹیو ٹارمینل ہوتا ہے جس کو ہم نے نیگٹیو ٹارمینل سے اٹیچ کیا ہوتا ہے اس پہ نیگٹیو چارج ہوتا ہے اس میٹل کی پلیٹ کے اوپر یا ہمارے پاس جو روڈ ہوتی ہے اس کے اوپر نیگٹیو چارج ہوتا ہے اور جس کو بیٹری کی پوزیٹیو ٹارمینل سے اٹیچ کیا ہوتا ہے اس پہ پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں جی انوڈ اور اس کو کہتے ہیں ہم کیتھوڈ اب ہوتا کیا ہے بیسیکلی ہم کاؤپر کی یہاں پر پیور مٹل لے رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ایسی کاؤپر ہم نے لی ہے جس کے ساتھ کوئی اور مٹل شامل نہیں ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیور کاؤپر کی ہمارے پاس سٹرپ ہے اس کو پھر ہم ایک سلوشن کے اندر کاؤپر سلفیٹ کے سلوشن کے اندر رکھتے ہیں اور یہ ایکس فارم میں ہم سلوشن لیتے ہیں جیسے بلو کلر کا ہوتا ہے جی تو جیسے ہی ایکس فارم میں ہم کسی بھی سالٹ کو اگر رکھتے ہیں تو یہ اپنے آئینز میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو کاؤپر پاسٹیو آئین اور سلفیٹ نیگیڈیو آئین اس میں سے ہمارے پاس کاؤپر سلفیٹ کے آئینز بن جاتے ہیں ادھر ہم لکھتے ہیں کاؤپر سلفیٹ اور اس کے دو بیسیکلی آئین بنیں اب سب سے پہلے ہوتا کیا ہے کہ کاؤپر یہاں سے الیکٹرون کیا کرتا ہے جی ریلیز کرتا ہے اور جیسے ہی الیکٹرون ریلیز ہوتا ہے ہمارے پاس تو کیا ہوتا ہے جی کاؤپر پوزیٹیو فارم میں کنورٹ ہو کے یہاں پر ہم دکھاتے ہیں جی کاؤپر پوزیٹیو 2 کی فارم میں کنورٹ ہو کے اور کیا کرتا ہے یہاں پر سلوشن کے اندر آ جاتا ہے تو بیسیکلی ہمارے پاس انوڈ ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں جی انوڈ کے اوپر کیا پروسس ہو رہا ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں انوڈ اور انوڈ پر اکسیڈیشن ہوتی ہے اکسیڈیشن اور اکسیڈیشن ہم کسے کہتے ہیں جی ریمووول آف الیکٹرون یعنی کہ یہاں پر جو ہمارے پاس کوپر میٹل پڑی بھی تھی کوپر کی ایٹم موجود تھے اس پیو سٹرپ کے اوپر جو سالیڈ فارم میں ہمارے پاس میٹل تھی وہ اپنے اندر سے الیکٹرون کو دو الیکٹرون کو نکالے گا اور کس میں کنورٹ ہو جائے گا کیونکہ دو الیکٹرون کی کم ہی ہو چکی ہے تو یہ کیا بن جائے گا کوپر پوزیٹیو 2 آئین بن جائے گا اکسیڈیشن میں آ جائے گا اور یہ جو دو الیکٹرون تھے یہاں سے موو کرتے ہوئے اس کو ہم 2 لکھ دیتے ہیں یہاں سے بیٹری کی طرف آئیں گے اور پھر بیٹری سے اس طرف موو کرتے ہوئے اس کیتھوڈ کے اوپر جو ہے وہ آ جائیں گے اب یہاں پر availability of electron ہو گئی ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں cathode کے اوپر کیا charge آگیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر negative charge آگیا ہے کیونکہ وہ electron move کرتے ہوئے اس طرف آئے ہیں اور یہاں پر negative electrons کی quantity ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھڑ گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو solution میں ہمارے پاس positive line تھے وہ دو electron کو accept کریں گے یہاں پر تو یہاں پر کون سا process ہو رہا جی یہاں پر ہو رہا ہے ہم لکھ دیتے ہیں reduction یعنی کہ electron کو gain کرنا اور پھر کیا کرنا جی اس metal کے اوپر deposit ہو جانا تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں copper جو solution میں positive 2 iron کی form میں موجود تھا aqueous form میں موجود تھا اس نے کیا کیا جی دو electron کو accept کیا اور کس میں convert ہو گیا atom میں convert ہو کے اس کے اوپر پوری کی پوری اس نے layer کو form کر دیا تو یہاں پر ہمارے پاس یہ کیا deposit ہو جائے گی copper کی ایک پوری solid form میں اس کی layer بنتی جائے گی تو اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ پوری طور پر یہ جو cover ہو جائے گی ہمارے پاس جو strip تھی iron کی basically ہم لیتے تھے iron کی ہمارے پاس جو اس کا color تھا اگر اس طرح سے represent کر دیتے گی iron تھا اور اس کے بعد کیا ہوگا جی یہ ساری کی ساری ہمارے پاس cover ہو چکی ہے کس سے جی copper سے cover ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر copper کی layer چڑھا دی ہے copper کی plating کر دی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ساری کی ساری ہمارے پاس کس کی covering ہو جائے گی copper کی covering ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم represent کر سکتے ہیں کہ یہ ساری جو ہمارے پاس metal تھی وہ cover ہو چکی ہے copper سے اور اب مزید اس کو زنگ لگنے کا کوئی بھی یہاں پر اس کا chance نہیں ہوتا اور اس طرح سے یہ ہوا کی موجودگی میں اور air کی موجودگی میں یعنی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ water بھی ہوگا excess میں تو اس کو زنگ اب نہیں لگے گا کیونکہ direct contact نہیں ہو رہا iron کا air سے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ oxygen سے اور water سے اس کا contact نہیں ہو رہا اس لئے اس پہ جو ہے وہ زنگ نہیں لگے گا یا rusting اس کی اب مزید نہیں ہوگی تو اس طرح سے ہمارے پاس جو بھی خوبصورت چیزیں موجود ہوتی ہیں metal کی بنیوی iron کی بنیوی اس کو ہم اس طرح سے electroplating کر سکتے ہیں copper کی اور اس کے اوپر layer چڑھا دیتے ہیں مکمل طور پر تاکہ اس کی مزید rusting نہ ہو تو یہ ہے جو ہمارے پاس electroplating of copper